سلسلہ پاکستان کرکٹ کو فالو کرنے والے سبجنے والے لے کسی بھی شخص کے لئے یونس خان کا بطور بیٹنگ کورج مستعفی ہونا آئی تھی کسی طور بھی حرام کل بات نہیں حرانی طرح روئی تھی جب وسلم خان اور پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں کرکٹ بورڈ میں دانے میں کامیاب رہے اور اچھا خاصہ اب گزار گیا انگلینڈ پورتار نیوزیلینڈ دار ہوم سیریز رہی اب جب پاکستان ٹیم انگلینڈ ویسنڈیز داری ہے تب یہ پراؤل ہوئی اچھا جو لوگ پاکستان کرکٹ کو سمجھتے ہیں یونس خان ہوگئے ایک راشی رتیف ان کا ٹرکٹ بورڈ میں مجھے لگتا ہے کہ گزارہ مشکل ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا کمپرمائزز آپ کو کرنے پڑتے ہیں اپنی ساکھ کے لحاظ سے جب آپ منیجمنٹ میں آتے ہیں اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کچھ ٹرکٹ کلچر ایسا ہے کہ آپ کو کچھ بورڈ کی ماننی پڑتی ہے کچھ پلیئرز کی ماننی پڑتی ہے کچھ ایسے معاملات ہیں یا شاید آپ کے جو حصول ہیں وہ بھی آگے پیچھ ہو جاتے ہیں بڑ یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں مجھے جاتے پتہ ہے اسپیلی دونوں کا یہ تو چاہیں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے یا جو ایسا پروفیشنل ان کی سکلز ہیں یہ اس کو اسی طرح ایمپلیمنٹ کر سکے ہیں میری اطلاع سے بتا بھی یہ جو ایسی نیشن مانا سارا معاملہ ہوا ہے یہ پاور شیرنگ ہی سارا معاملہ لگتا ہے چونکہ اگر آپ کو یاد ہو محمد یوسف آئے تھے ایک ہوم سیریز میں تب بھی یونس کان خوش نہیں تھے کہ محمد یوسف میرے ہوتے پر بات تو ٹھیک ہے یونس کان کی اگر وہ بیٹنگ کوچ ہیں پھر کوئی بھی آگر آرہا تو ان کی مرضی سے آئے تو ٹھیک ہے بڑا اگر وہ نراض ہیں تو آجلی جو کنٹرولیبل تھا آوائیٹیبل تھا سیکنڈ یقینی دور پر انہوں نے بات کی تھی کہ بھئی بیٹنگ جو ہے نا آپ اسے ضرور پوچھے پر سیلیکشن کا بھی تو کچھ سوچیں اگر یہ بھی یونس سام کی بات بلکہ ٹھیک تھی جو سیلیکشن کے اوپر تحفودار میڈیا کو بھی ہیں فینس کو بھی ہیں یونس نے عادت نہیں ہے نا ان کو کہ وہ کمپرمائز کریں گے انہوں نے پرس کا عوض میں سیدھا بول دیا کہ بھائی سوشل میڈیا کا انفلونس ہے یوٹیوبرز کا یا میڈیا کا یا فینس کا ہنہیں نہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں ایسا ہوا ہے ایک سال میں کہ رکھتا ہے سب کو بس خوش کرنا ہے سب کو لے کے چلنا ہے تو اب یونس سان کی بات پاکستان کرد کے مفاد کی حدث تو بالکہ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے تاہودات کا ازار اس لیگیا کہ بھائی پیٹنگ ناکام ہوگی تو میں بھی پوچھوں تو آپ بھی پوچھیں گے ہر کوئی ان سے پوچھے گا بھائی اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے یا کہاں انہوں نے اپنی پریس کافرس میں جو ایک انگلینڈ اور ساتھ افریکہ ٹور کے بعد جب ہوئی تھی بھائی سیلیکشن نے میرا کوئی تعلق کی اچھے یہ چیز وقاہ یونیس بھی کہہ چکے ہیں لیکن وقاہ یونیس کے اگر آپ دیکھیں تو ایک اعلق ان کی سکلز کہنے یا ان کا ایک مزاج ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ میں رہ لیتے ہیں ان کا چوتھا پانچمہ سٹنٹ ہے اور انہوں نے دو مرتبہ ہیڈ کوچ بن کے بھی بولنگ کوچ بن کے بھی اپنے بولنگ کوچ بن کے مزبا کے انٹر بھی ہیں آج ہی مزبا کے انٹر ہونا تو کوئی بری بات نہیں بہت سارے گریڈز اپنے جو پروفیشنل کوچیز ان کے انٹر کھیلے ہیں میرے کی پانٹنگ کو بھی کھیلتا بہت دیکھ چکا ہوں جسٹن لائنگر کے انٹر اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی بٹ میرے خیال میں یہ جو سالی صورتحال ہے پاکستان کرد کی اچھی نہیں ہے یونیس بہت مرے خیال میں ابشتہ سے میں نے کہا ہے کہ یونیس بہت کام راہول ڈیویڈ کی طرح گراس روٹ لیور پر ہے تو آپ انہیں وہیں یوٹلائز کیجئے وہ پاکستان کرد کے مفات میں زیادہ ہوگا اپنی رائزی دیکھا جنرس سان کے صیفے پر اور پاور شیلنگ کی صاحب اماملات پر جلد آپ سے آج کے مائس کے ریویو پر ملکات ہوگی